اسلام علیکم ایوریمن کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیر خرید سے ہوں گے آج ہم نکلیتے تھوڑا باہر یہ مرڈل ٹاؤن کی سائیڈ پہ اور ہیڈ محمد والا کی سائیڈ پہ آپ پہلے تو میرے دوسرے والے بلوگ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو آج میں نے کہا چلو آپ لوگ کو یہ والی سائیڈ دکھا دیجئے یہ تھا ننکانہ چوک ہے میرے خیال میں ہاں تو ساتھ ہی تھا اس کے یہ مرڈل ٹاؤن اور ہم جا رہے تھے سعیدہ مالا بائی پاس کے سائیڈ پہ وہاں پہ ہمیں کسی کے ساتھ کام تھا تو میں نے کہا چلو راستے میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتی جاؤں آپ لوگ کو دکھاتی جاؤں کہ کیا کیا مناظر راستے میں آئے تھے تاکہ آپ لوگ بھی بورنا ہوں اور آپ لوگ کو بھی کچھ اچھا دیکھنا کہ مل جائیے یہ ہے جی ٹی چوک مرڈل ٹاؤن کا ہاں جی یہ مرڈل ٹاؤن کا ٹی چوک تھا اور یہاں بہت اچھی عبادی ہو گئی ہے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی مارکیٹ بن گئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاں بھی مل جاتی ہیں مزے مزے کی یہاں پہ بہت عبادی ہو گئی اور بہت سے پیارے پیارے گھر بھی بن گئے ہیں بیلڈنگز بھی بن گئی ہیں تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں یہ آ گئے تھے ہم ہیڈ ممد والا روڈ پہ تو یہاں بڑی اچھی گرین ڈی تھی ہے مینگو کے باغ وغیرہ تھے اور میں نے کہا چلو آپ لوگ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے کہا چلو آنکھوں کو تھوڑی بہت تھنڈا کی مل جائے گی آپ بھی دیکھ لیں بہت پیارے اگے مینگو کی موسم بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم آئے تھے کسی بھائی کا پتا کرنے تو وہ تھا ہمیں ملے نے انہوں نے ہمیں اور ایڈرہ سمجھا دیا کہ آپ جائیں ذکریہ یونیورسٹی یا ڈی ایچے سائٹ پہ تو آپ کو وہاں پہ ان کا مل جائے گا تو ہم یہاں پہ آئے راستے میں یہاں بھی مینگو کے باغ تھے اور تھوڑا تھوڑا نہ ہے جیسے وہ بور ٹائپ ہوتا ہے مینگو کا وہ لگا ہوا تھا تو یہاں پہ کچنال کے بھی درخت تھا میں آپ کو دکھا نہیں سکی وہ بھائی کچنال توڑ رہے تھے اوپر سے درخت پہ چڑھ کے یہ والی کچنال یہ صرف پنجاب میں ملتی اور کہیں نہیں ملتی تو اور بھی کسی شہر میں ملے تو ضرور مجھے بتائیے گا یہ پنجاب سائٹ پہ بہت زیادہ ملتی اور ایک آدمی درخت پہ چڑھ کے اسے توڑا تھا تو میں نے تھوڑی سے پھر ویڈیو بنا لی چلو آپ لوگ بھی شیئر کر لیں اور راستے میں پھر نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ کچھ پلائی دیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو یہ بیدامو والا دودھ پلاتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پلا دیں ہمیں تو یہاں پہ پھر میں نے کہا چلو آپ لوگ کو اردگرد کا جائزہ بھی دکھا دوں کہ یہ کیسے بنا ہوا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بن رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا جیسے کانے ٹائپ ہوتے ہیں ان کا اور یہ ہے دودھ کی بوتل تو بہت مزے کی تھی تھنڈی تھنڈی پی کے بہت سکون ملا اور انرجیٹک بھی تھی اور انرجی بھی آئی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا تانکہ میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہا ہوں یہاں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ بھی بنائے گئے تھے چھوٹے چھوٹے ہٹ بن رہے تھے اب انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا رمضان سے پہلے ہی یا اب ہو گیا ہوگا اب تو مجھے نہیں پتا بہت حال کام بڑا زور و شروع سے جاری تھا بہت گرین لی اور صاف ستھرا محال تھا یہ دیکھیں گے یہ ہے ہم نے بوتلیں بھی تھی دودھ کی اور اس کے بعد میں ان کے فریزر انہوں نے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں دودھ کی بوتلوں کے لیے اب اگر گرمیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ سب بھییں گے اور مزہ کریں گے اور بہت مزے کی ہوتی ہیں بوتلیں نظر بلوچ میرا خیال میں آئی تھی ان کی یہ برانچ تھی یہ تو بہت مشہور ہیں نظر بلوچ پہلے ہر جگہ ان کے ٹھیلے ملے لگے رہے ہوتے ہیں اور یہ دودھ دے رہے ہوتے ہیں بہت مزے کی ہوتا ہے اور پھر شام کے ٹائم یہ میری برث لے تھی مجھے سرپرائز دیا تھا میرے بچوں نے یہ ایک کیک تھا اور ساتھ ریمن رور تھے کیونکہ مجھے ایک کیک اور ریمن رور بہت پسند ہے بائی بائی ویڈیو یہاں تک تھی اللہ حافظ